عورتیں بھی ہیں ان پہ سب سے زیادہ حق کس کا حضرت ہے عورتوں پہ سب سے زیادہ حق کس کا بھئی مردوں پہ تو میں نے بتا دیا اس کی ماں کا اور باپ کا اب عورتوں کے بارے میں پھر کسی سے نہیں اسلام سے پوچھنا تمہارا گاؤں والا نہیں مذہب اسلام کیا پوچھنا کہ بیٹی کا زیادہ حق ہے عورتوں پر میری بہنیں سننے ان پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے سارے رشتہ داروں میں تو اسلام یہ کہتا ہے ان پہ سب سے زیادہ حق ان کی ماں کا نہیں ان کے باپ کا نہیں ان کے بیٹے کا نہیں بیٹی کا نہیں چچا کا نہیں تاؤ کا نہیں خالو کا نہیں ساز کا نہیں ستر کا نہیں بھانجے بھتیجے کا نہیں عورتوں پہ شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے بے شک کس کا ہے بولو شوہر کا یہاں تک کہ نبی نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بی بی کو کہتا کہ تو شوہر کو سجدہ کرتا اس سے مقام کتنا اونچا پتا چل گیا ہوگا سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے جائی لیکن نبی فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا تو کس کے لئے دیتا شوہر کے لئے یہاں تک کہ میں نے کتابوں میں پڑھائے اگر کسی شخص کے یہاں پہ دانے نکل آئے اور وہ عورتیں اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کر لے تب بھی شوہر کا حق دا نہیں ہوگا اللہ عبادر اللہ وہ عورت کو حدیث یہی سے سن لو حدیث وہ عورت کونے جو نماز پڑے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی قرآن پڑے پھر بھی جنت میں نہیں جائے گی جو تسبیح پڑے پھر بھی جنت میں نہیں جو حج کر لے پھر بھی جنت میں نہیں کون عورت ہے وہ میری بیرسل ہے اتنی نیک ہونے کے بوجود جنت میں نہیں نبی فرماتے وہ وہ عورت ہے جو اپنے شعر سے لڑتی ہے اپنے شعر کی بیزتی کرتی ہے اپنے شعر کی امانت میں خیانت کرتی ہے اپنے شعر کو زلیل کرتی ہے دس ہزار پانچ ہزار کی اس کی کمائی دس ہزار کا خرچہ رکھے محلے میں زلیل کرتی ہے میکے میں زلیل کرتی ہے لڑائی لڑتی ہے یہاں تک کہ شام جب ہو جائے تو رات کو لڑائی جھگڑے کی وجہ سے شوہر کا بستر الگو بی بی کا بستر الگو نبی فرماتے ایسی بی بی چاہے قرآن پڑے نماز پڑے حج کرے مگر شعر کی نافرمانی کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گی اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر یار بڑی بات ہے یہ بڑی بات ہے یہ اور آدمی کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ کچھ نمازی کچھ حاجی کچھ نیک لوگ جنہیں لوگ سمجھتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں ایسے ہوں گے جن کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا ظالم بادشاہ اللہ برکتے فرما نوٹ دینے کا یہی انداز ہے دونوں ہاتھوں سے دیا گا اور ہماری نوجوان تھوک لگایا مارا پھرزال پھرزال آگئے اور شاعر کے اتنی شیر بڑھ جاتے ہیں کرنٹ بھی بڑھ جاتا ہے لیکن سنو میری طرح توجہ رکھ مرد یہی بات چل لیتی نا مرد جو نمازی بھی ہے حاجی بھی ہے دیکھنے میں اچھا بھلا مگر اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا ظالم بادشاہوں کے ساتھ ظالم بادشاہ کون ہے فیرون ہے نمرود ہے حامان ہے شداد ہے قارون ہے اور آج کے ظالم بادشاہوں کو میں نام ہی نہیں لیتا سب سمجھدار ہیں سمجھ گئے ہوگے سمجھ رہے ہیں نا میری بات ظالم بادشاہوں کے ساتھ حشر ہوگا کون ہے وہ شوہر وہ وہ ہے جو بی بی کے مو پہ تماشے مارتا ہے بی بی کو ڈنڈے سے مارتا ہے بی بی کو ماں بہن بیٹی اس کے ماں سب کی گالییں بکتا ہے بی بی کو گھر سے بعد دروازے پہ نکال نکال کے کھڑا کر دیتا چاہے شراب کے نشے میں ہو یا غیر شراب کے نشے میں ہو سمجھ رہے ہیں بی بی پہ جو ظلم کرتا ہے اور ناحق اس کو ستاتا ہے تو نبی فرماتے ہیں ایسا چاہے نماز پڑھے کتنے ہی متقی پریزگار کہلائے مگر اس کا حشر ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا باز باز اتتا بڑا کم وقت ہے جب تک تک دو چار تھپڑا نہ مار دینا مہینے میں اس کا کھانا ہی عظم نہیں ہوتا یہ سوچتا نا یہ سوچتا کہ باز میری مو چیزی سے موٹی ہوگی سب سے زیادہ بی بی کو ستا لو بی بی کو دبا لو سمجھے ہیں اور مگر بات بات میری بہن بھی ایسی اللہ معاف فرمائے جب تک اس کی بھی مہینے میں اقاد مرتبہ سرویس نہ ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں چلتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دل میں اللہ کی بارگاہ میں سو مرتبہ توبہ کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی مرتبہ بولو پیارے سو مرتبہ یہ ایک حدیث ہوگئے دوسری حدیث میں ستر کا ذکر آتا ہے ستر مرتبہ توبہ کرتے تھے توبہ ہے کیا فیشن نہیں توبہ کا مطلب یہ ہے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی معافی یہ تو ہے توبہ کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی اور اب تو اتنی آسان ہے کسی کے ٹھوکر مار دو وہ آنکھے نکال کہیے ساری اور نکل جاؤ اتنا آسان کر دیا لیکن توبہ کا مطلب یہ ہے معافی ہم نے جو گناہ کی اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے معافی مانگ رہے مولا معاف کر دے اسی کا نام تو توبہ بولو ہے کہ نہیں میرے نبی صبح سے لے کر کہ شام تک ستر مرتبہ اور ایک حدیث میں سو مرتبہ مگر ایک سوال آتا ہے پوری دنیا کے مولویوں سے پوچھ لو اور اگر غلص ثابت ہو جائے تو پھر بلا لینا پوچھنا کیا یہ ہمارے نبی بلکہ سارے انبیاء سر سے لے کر گناہ سر سے لے کر سر کے پاؤں تک گناہوں سے پاک و ساف تھے بولے اس پہ ایمان ہے کہ نہیں ہمارے نبی گناہوں سے پاک و ساف اور توبہ کون کرتا گناہ گناہ سوال سمجھ رہے ہیں میرا نبی گناہ نہیں تو پھر توبہ کیوں سمجھ رہے ہیں سوال میرا اگر سمجھ رہے ہیں تو الحمدللہ کہو الحمدللہ کیوں کہلوارا نا عام کے عام اور گھٹلیوں کے دام مجھے پتہ چل جائے گا سمجھ رہے ہیں اور تمہیں الحمدللہ کہنے کا سوا ملے ہمارے نبی گناہ گار نہیں سر سے لے کر پاہوں تک پاک و ساف معصوم عن الخطا تو جب نبی گناہ گار نہیں تو پھر توبہ کیوں اور حدیث بھی یہ صحیح ہے نبی سو مرتبہ یا ستر مرتبہ اللہ کی بار میں استغفار پڑھتے ہیں اللہ کی بار گاہ میں توبہ کرتے ہیں تو جو گناہ گار نہیں تو پھر توبہ کیوں حدیث بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ نبی گناہ گار نہیں تو پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے اگر ہوتی 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 ہے سبح داری سے توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ ایک بھی جا کے شام کو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے رو رو کر کے توبہ نہیں کرتا اور اگر کوئی دقت اور پریشانی ہو جائے نا تب بھی دیکھیں اس کا ایگو سمجھے دوسرا جب آگا بولے کیا بات ہے رو رو کر گیر ہے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کونسی بات بری لگ گئی اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کونسی تھی لوگوں کی میٹے تُو نے کٹی جھونٹ تُو بولا لوگوں میں جھگلے تُو نے کھرائے جہاں موقع ملیا وہاں تُو نے گلے بھی کر دی جہاں تجھے موقع ملا وہاں تُو نے پاؤں رکھ دیا اب پھر کہہ رہا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو میری کونسی بات بری لگ گئی ذرا سمالو میں نے تقریر کی بنیاد رکھی ہے اسی بنیاد سے ایک 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 پیڑ اگاؤں گا دینی اور اسلامی اور تم تک پہنچاؤں گا پتہ تو چلنا چاہیے نا ہم شروع کہاں سے ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سبق کیا ملو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اس لیے پہلے میں نے توبہ کرائی اب ذرا ڈھونڈو گناہ کتنے ہیں بہت سارے گناہیں سے ہیں جن کی سزا شریعت نے متعین کر دی ہے مطلب اگر چوری کروگے تو اس کی سزا شراب پیوگے تو اس کی سزا زنا کروگے تو اس کی سزا مگر میرے نبی بیان فرماتے ہیں میری امت میں دین گناہگار ایسے ہیں جب وہ گناہ کر لیتے ہیں تو ایسا گناہ وہ جب گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ کرنے کے بعد اب اگر نماز پڑے تو علکی نماز قبول لی ہوتی دیوار بن جاتی ہے روزہ رکھے تو روزہ قبول لی ہوتا زکاہت دیں تو زکاہت قبول لی اگر حج کرے تو حج قبول لی جلسہ کرے تو جلسہ قبول لی تقریر کرے تو تقریر قبول لی نات پڑے تو نات قبول لی کوئی بھی ربادت کرے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کون سے گناہ گار ہے ہم میں حدیث پڑھنے جا رہا ہوں نوٹ کرنے والے کر لیں گے موائل میں بھرنے والے بھر لیں گے تاکہ میری بات پکی ہو جائے قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلام سلام لا یقبل اللہ عز و جل صرفوں علیہ عدلان آقو و ملنان و مکذبم بقدر حدیث بھلے تمہاری سمجھ میں نہیں آئی مگر اس لئے بات پکی کر کے جا رہا ہوں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے بتا کے چلے گئے کیونکہ مولانا کوئی بھی ہو اس کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے مفتی صاحب کی بھی غلط ہو سکتی ہے پیر صاحب کی بھی غلط ہو سکتی ہے مرید صاحب کی بھی غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات کبھی غلط بولو بولو نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہمارا ایمان ہے پیر صاحب کی بھی اور بھالنا معاف فرمائے پیر کا نام یہ آگیا ہے حضرت بات بات پیر تو اتبڑا گھنڈا ہے یہ سب سے زیادہ اس پیر کو ہی مارا جائے گا قبرستان میں صحیح بتا رہے ہوں بہت مارا جائے گا حضرت گیر گیر کا مارا جائے گا ایسا ایسا کم آزان ہو رہی ہے اور ٹانگ پھیلائے پڑا اور عورتیں پاؤں دبا رہی ہے اس کی نا نماز کا نا روزے کا اور عورت بھی بعض بات اتنی کم بخت ہے یہ سمجھ رہی ہے کہ فیضان نہ اس کے کونوں میں لٹک رہا سمجھے ازان ہو رہی ہے اسے نماز کا پتہ نہیں جواد ہو رہی ہے پتہ نہیں اور یہ کہہ رہی ہے میاں اے زدوہ کر دیو بچے ہو جائیں بچے اس پیر کو بھی مارا جائے گا اور اس مریدہ کو بھی مارا جائے گا ہاں حضرت ایسے حالات ہیں حد کر دیئے یار اور تم اتنے بھولے ہو اتنے سیدھے ہو اس نے کوئی نہ کرتب دکھایا جادوگر یا سبلیگر تم پھسا لگا ہے بولے ہمیں پتہ نہیں ہے بھئی یہ کیا کر رہا ہے ہے کرامتی اور اس کی کرامت تو نا قبرستان میں نکلے گی دیکھو کہ بازہ سے یہ کہہ دا ارے بڑے پہنچوئے یہ پہنچوئا کیا ہے یار یہ عورت ہے جو بیٹیاں ادھر یہ جو پاؤں سے بھا رہی ہیں میری گزاریش ہے اگر کوئی ایسا کمبخت تیر آ جائے تو پاؤں نہ دبا ہے ذرا دو چار موٹی تازی ملکنہ گلو دبا ہے اس کا ہاں ختم ہے یار ہماری پھر تقریر کرنے کی ضرورت دی نہیں پڑے ہی ایسے قبضیں مہنگی سمجھ رہا ہے نہیں میری بات لیکن میں جو بتا رہا ہوں ذرا توجہ دو حدیث اس لیے پڑی ہے تاکہ میری بات پختہ ہو جائے اور کئی غلط بھی ثابت نہیں کرتا کیونکہ ارے یار جادو نا سر چڑھ کے بولتا ہے جب ہمارے پاس دلیل ہے تو پکی دو نا موئی پکی دو نبی فرما دے سلاسہ میری امت میں تین گناہ گار ایسے ہیں وہ گناہ کر رہے ہوں تو ان کے جل سے قبول نہیں ہوتے روزے قبول نہیں ہوتے زکاة قبول نہیں ہوتی حج قبول نہیں ان کے کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں اللہ حب پر اب وہ ہیں کون کون یار یہ ڈھونڈنا پڑے گا کہ نل کے اس پار والے یا اس پار والے ہیں سمجھ رہے ہیں ارے اب تو سب ادھر ہی آگے ہیں دو ایک ہی بیٹھ رہے گے ویچارے وہ بھی چکر میں کہ کوئی گھوڑا تانگہ آئے گا وہ ہمیں لے کے جائے گا ٹک ٹک بھیجوں گیا مگر بھائی باز باز بھی اتنا بڑا پکا ہے اللہ مہا فرم دیکھو آگے آگے ماشاءاللہ دل سے دعائیں نکلیں گے دل سے دعائیں ارے بند کر دو دکان یار جب بند کرو گے اللہ اور رسول کے نام پہ اور نمازوں کے ٹائم پہ بند کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے کاروبار کھولے گا اور جب تم مسجدوں کو نمازوں کو بند کر دو گا تم کتی کھولی ہو کوئی بھی نہیں آیا گا ہاں آگے ہیں تو وہ گناہگار ہے کم اب میں تو تمہارے گاہوں میں پہلی ورطب آئے ہوں مجھے تو پتہ نہیں ہے تم نے کتے گنے توڑ کے کھائیں دوسروں گے مجھے تو پتہ نہیں ہے وہ تو تمہیں ہی بتا ہوگا سمجھ رہے گنے چل گئے گا اچھا اچھا حضرت کہہ رہا ہے گنے چل گئے لگ رہا ہے انہوں نے ہی مار دیا گا چلو میری طرح توجہ رکھ یہ مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں اللہ اسلامت رکھیں ماشاءاللہ حق ادا ہوگا اب بات یہ چل گئی تھی پھر کس سے پوچھو گے میں پھر کسی مولانا سے پوچھتے ہی نہیں میں تو حدیث کی طرف چلوں گا نبی سے ہی پوچھو اور نبی کی بات حضرت غلط ہوئی نہیں سکتی پوری دنیا حضرت پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات غلط اب گھونڈو تلاشو حدیث میں خود ہی نبی نے بتا دیا کھولو مگر تب بتاؤں گا جب تم توبہ کرو کہ آج کے بعد ہم وہ گناہ نہیں کریں کیونکہ میں نے توبہ سے شروع کری سمجھ رہے ہیں میری بات نبی نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جل کی کوئی بھی بادت قابل قبول نہیں کون وہ گناہ گار ہے تم سمجھ رہے ہوگے یار کہیں شرابی تو نہیں ہے جواری تو نہیں ہے سٹوڑیا تو نہیں ہے نشیڑیا تو نہیں ہے کہیں پوہ مارنے والا تو نہیں ہے دھمارنے والا تو نہیں ہے پتہ نہیں کون ہے لیکن سنو لوگو بہت چھوٹا گناہ جسے تم سمجھتے ہو نبی نے فرما یہ اتنا بڑا گناہ ہے یہ گناہ کر لو تو نمازیں رکی پڑی ہیں روزیں رکے پڑے زکاہ دے رکی پڑی ہیں حج رکے پڑے ساری چیزیں رکی پڑی ہیں کون ہے نبی فرماتے اللہ قلیمہ لدائی نبی فرماتے ہیں وہ وہ ہے جو اپنی ماں اور باپ کو ستا آتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے یعنی میری بات ہو تو پلٹا دو میں اپنی کرتا ہی نہیں میں تو ہر بات نبی کی طرف لے جاؤں گا اور پھر تمہاری حمت نہیں کہ تم جھٹلا دو کیونکہ تم سب ایمان والے ہو اور ایمان والا جھٹلا ہی نہیں سکتا نبی فرماتے ہیں جو ماں باپ کو ستا آتا ہے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں جب ہم آئے نا تو پتہ چلا سیئے صاحب یہ سیئے صاحب بھی آئے اتنے لوگ ہیں تو لوگ ہاتھ چھومنے کو بھاگتے ہیں دور تو کوئی کپڑے پکڑ رہیا ہوئی ہاتھ پکڑ رہیا ہے یہ سوچ رہیا ہے سمجھو برکتے تو لوٹ رہی ہیں لوٹو سمجھو ہے جب بھاگتے ہیں بعض بعض تو ہاتھ چھومتے چھومتے ہیں ناک لگا تھا ناک اور پھر دوسرا پوچ جاتا ہے یہ چلو فائدہ ہے لیکن پتہ نہیں ایک بھائی آئے میں لیٹا تھا میں انہوں نے کہا کیونکہ میں مسلسل چل لہا ہوں نا رات سے بہت دور سے انہیں پتہ کہاں سے ٹکٹ انہوں نے بنوا کے دیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھ ہوائی جہاس کا ٹکٹ انہوں نے دیا پیسے دیئے تھے انہوں نے بنوایا میں نے تھا نا جو حق ہے وہ حق ہے میں نے یہ کہا میں نے کہا دیکھو میں اتنی دور سے نہیں آ سکتا ٹرین سے تو آ نہیں سکتا در بھنگا ادھر تھا میں نے کہا ٹرین سے تو آ نہیں سکتا تین بجے سے تقریبا میری تقریب ہوگی تو انہوں نے کہا در اگر ہم فرائٹ سے ہوائی جہاس الوالے تو میں نے کہا در آپ ایسا کر لو تو الحمدللہ مجھے تو دین کا کام کرنا تو انہوں نے پیسے مجھے لگتا کمیٹی والوں سے لیے تھا اپنے گھر سے دیئے ابھی تو اپنے پاس سے دیئے بعد میں لیں گے لے لیو ضرور کہیں بھی جارے ایک تو مولانا کی تنقاب ایسے ہی ہوتی ہے اور یہ کمیٹی والے گلے پہ پاؤں رکھ دیں پہلے اچھا کمیٹی والے بہت کھوٹتے ہیں بڑے نورے لگا کون حضرت کیا چاہیے اور جلسہ ہونے بعد پھر نہیں پوچھتا کوئی جلدی بڑے چالاک ہیں کمیٹی والے مگر میں بھی انتظار نہیں کرتا ہوں گاڑی میں بیٹھ کے نکلی جاتا ہوں کئی جگہ ایسے ہوا بعد میں لفافہ بھی جایا یہ نور الدین مندر صاحبوں پوچھے کئی جگہ ایسا ہوا بعد میں انہیں یہ ڈر رہتا ہے اگلے سالوں کوئی نہیں آئے تو کیا ہوا لیکن سنو اب ایک مسئلہ تلوار کی دھار پہ چلو کے بتا رہے ہوں اگر غلط ہو تو یہ سارے علماء مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میں توبہ کروں اور اگر غلط نہیں ہے پوری دنیا کے مولوی مفتیوں سے ٹکڑا لیو تم بھی بلالی ہو اگر غلط ہو جائے تو میں کوئی فس پسی بات کہوں گا ہی نہیں پکی کہوں گا جب بلائے تو آج دب بلکل کھل لم کھل لائے سمجھے ہاں فس پسی کہتا ہی نہیں میں بلکل ایک دن کھوس ایک طرف اوہ بچو اے بیٹا 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 میرا چاند میرا کبوتر چپ جو ہاں چپ جو بیٹا اب مدرسے میں پڑھانا چھوڑ دیا میں نے بہت پوٹتا تھا میں مدرسے میں بھی غصہ آتا ہے ناگر بچے کو سبقیات اوریجنل مال چاہیے بھئی ایک جگہ دستار ہو رہی تھی بچے حافظ پورے ہوئے نہیں دو پگڑی پہ پگڑی نہ پیٹ رہے کسی کے اٹھارہ بارے تو کسی کے بائیس بارے وہ بھی سمل گئے یاد نہیں میں نے کہا پگڑی یہ چھوڑو پہلے مجھے سناؤ کیا کرتا حضرت ہم نے تو باندھی یہاں پہ خوب تگڑی کر کے اور وہ مسلے پہ ہچڑ ہچڑ کر رہے تب کیا ہوگا اس کا اب کیا ہوگا وہ دور نہیں نکلی تو پگڑی کھائے گا اب بانے بیچارے نے سیکڑوں عدیوں کی دعوت کر دی رشتہ دار آ رہے ہیں بہن کی شادی ہو گئی ہے تو دولہ بھائی اور بہن دونوں ہار لے گا رہے ہیں ہار اور ادھر تیس ماں سپارہ یاد نہیں ایسے ہانا پکا مال چاہیے پکا اب سنو ایک ہزار مولانا یا پیر یا مفتی صاحب ادھر لائن میں کھڑے ہو مجھ جیسے مولانا میں تو بیکار ہوں اور اچھے اچھے مولانا ادھر لائن میں کھڑے ایک ہزار اور زیادہ لے لو چلو اور تمہارے ماں باپ ادھر لائن میں کھڑے ہو سمجھ رہے ہیں اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو اور ایک ہزار مولانا پیر مفتی صبح سے لے کر کے شام تک تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے تو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ تمہاری مار باپ راضی نہ ہو جائے اب بتاؤ اس سے بڑی بات میں اور کیا کہہ سکتا تم غلط بھی ثابت نہیں کر سکتے اب با بی چارہ پڑا کھٹیا پہ اور بی بی اے سی میں بڑی 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 بی بی لیٹی اے سی میں امیلہ تو حضرت ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں بڑی خدمت کر رہے آتو کان کھول کے سنو یہاں سے سبق لے کے جانا جلسوں کو نا ہسی مزاق ٹھٹا اور کھیل کو تو نعرے لگانے کا نام جلسہ نہیں ہے یہاں آئے تھے تو گناہ تھے یہاں سے جب گئے تو توبہ کر کے جاؤ اور کچھ نہ کچھ لے کر کے جاؤ بے شک بے شک بے شک بات کو سمجھنا چاہیے ماں باپ اگر ادھر ہیں اللہ ہمیں نوٹوں پہ نوٹ دیے جا رہے ہیں ہمارے ہاتھ چون میں جا رہے ہیں پیر آ رہے ہیں پیجے پیجے گھوم رہا اور امہ بیچاری ٹھوک رہے کھا رہے ہیں یہ چشمہ نہیں ہے امہ پہ باپ بیچارہ چار پائی پہ پڑا ہمارے پاؤں دا رہا ہے اور اب باکر رہا تو مجھ جیسے کیا ہزاروں پیر ہزاروں مولانا صبح سے شام تک دعائیں کرتے رہیں اور اگر ماں باپ اگر ناراض ہیں تو گارنٹیٹ بتا کے جا رہے ہوں غلط ثابت ہو جائے تو مجھے بلالیو ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں اچھا بات کلیر ہوتی چل رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے سب کی تو پھر ہاتھ اٹھاؤ دیکھوں کس کس کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اچھا اتنے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آہا بیکار ہی آ گئے ہم تو تمہارے ہیں آجا تم تو تم وہ کرسی والے بھی ہاتھ اٹھا رہے لگ رہے ہیں تم نے اٹھا ہے یہ بھائی ہے دیکھو میں کوئی بھی بات یہ نہیں چاہتا پہلے میں لوہا گرم کر رہے ہوں گرم لوہا گرم کر کے پھر بعد میں ہتھوڑا مار ہوں اس لیے سیٹ کر رہا ہوں تمہاری سستی بھی دور ہونی چاہیے ایسا نہیں ہے کہ میں بہت چیخ کے چلا کے چیخوں پکار کر کے ہوا کر کے چلا جاؤں اور تمہاری بھی کس سمجھ میں آئے نا اور تمہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں سبحان اللہ کہنا کہاں الحمدللہ ایک مولانا صاحب تقریر کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے صاحب فولان صاحب کی امہ کا انتقال ہو گیا نیچے سے بولے سبحان اللہ ارے یا یہ تو دیکھو سبحان اللہ کہنا کہاں ہے اب میری تقریر میں ہوش میں اور جوش میں دونوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے اس لیے میں نے تمہیں پہلے پکڑا لیا ٹھکانے لگا رہے ہوں سمجھ رہے ہیں اب ہوش میں بھی رہوں گے ہوش میں اب ذرا سنو جو بتانے کے لیے جا رہا ہوں توجہ رکھنا بیٹھ جو بیٹھ جلدی بیٹھ جو تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں چاہتے ہو نہیں چاہتے ہو میں بھی چاہتے ہوں اور اسی وجہ سے ہم اور آپ اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں مزار شریف پہ بھی جاتے ہیں جو سچے مزار شریف ہیں اللہ کے ولیوں کے مزار ہیں ان پہ جانا چاہیے پاموں کی طرف سے داخل ہو قبر شریف کے چار قدم پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو سورہ بقر کی شروع اور آخری آیتیں پڑھو اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو گیارہ مرتبہ قلو اللہ شریف پڑھو ان کی روح کو عصال سواب کرو ان کی روح کو واسطہ بنا کر کے اللہ سے دعا مانگو یہ جائز ہے سمجھ رہے ہیں میری بات مگر مزارات پر جاؤ مگر یہ کان کھول کے سن لیو مزاروں پر مردوں کا جانا جائز ہے عورتوں کا جانا جائز نہیں مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا تمہارے ہاں کیا ہوتا تمہارے ہاں کیا ہوتا تمتوں کا دھان لگانے اور یہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے اتنے مزار کر رہی ہے چار بجے آ رہی ہے بلکل ہل دھلو گئے ہل دھلو گئے ہاں ساری ہے وہ نہیں پیجی پڑھ گئی پیجی ہو جی نہیں پڑھئی ہے تجھ پر لانت پڑھ رہی ہے عورت کا مزارہ مزار پہ جانا جائز نہیں یہ جتی جاتی ہے نا چکر لگاتی ہے کان کول کے سن لیں عورت کا مزار پہ جانا جائز توجہ ہے سب کی جس مزار پہ دیکھو تو عورتیں پٹی پڑی ہیں وہ ادھر ہو ہو کر رہی ہے وہ ادھر کبڑی کھیل رہی ہے اور وہ ادھر پچھاڑے کھا رہی ہے آدھر گھنٹہ کھیلی کودی آدھر میں کو گئی موبائل نکالا ہیلو تم آئے نہیں ابھی تک یہ کون سا جن تھا اس پیار یہ کون سا بھوت ہے اتنی دیر ہو گئی وہ آدھر گھنٹہ سے کھیلے یہ تم پہنچے ہی نہیں یہ کون سا تم تین روٹی کھا رہا اللہ کے بندے ڈیڑھ کی اقل رکھو یہ ایک عورت کو جب کھیل لہی تھی نا تو اس کے کپڑوں کو اسے ہوشنی حضرت یہاں کا جسم دیکھ رہا گلے کا کود رہی ہے بھود رہی ہے موبائل پتہ نہیں کہاں سے نکال گئی گری گیا تو بیٹری الگ سیملب سارا بھوت اتھ ختم اب ڈھونڈتی پہ رہی ہے بیٹری بھی اور سم بھی اب کہا گیا اس کا جن اتھ دو اکل رکھتے ہو نا جنات ہے کہاں جنگلوں میں بیابان میں پہاڑوں میں پہاڑوں میں تم جاتے ہو جنگلات میں تم جاتے ہو بیابان میں تم جاتے ہو میں جن چپٹتا نہیں اسے آٹا گھونتے گھونتے جن آگیا اپنے آپ کو سوالو ذرہ ہوش میں آؤ ناٹک مت بناؤ سب سے پہلے اپنی جوان بیٹیوں سے موبائل لے لو موبائل لے لو یہ زہرہ زہرہ بیٹی کو جوان بیٹی کو موبائل نہیں دینا چاہئے ورنہ کتنی لڑکی ہیں خیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو گئی کتنی لڑکی ہیں محلوں میں ان کی بدنامی اڑ رہی ہیں کتنے لڑکوں میں باتیں گھوم رہی ہیں کس سے چیڈنگ کس سے چیڈنگ کس سے چیڈنگ ایک دوسرے کو سب کا پتہ ہے کان کھول کے سن لو ماں باپ تمہاری ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوغا اللہ دین آمنونکو انفساکم و اہلیکم نارا اے ایمال والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ بیٹی کو بخار آتا ہے دوا کون دلاتا ہے مفتی صاحب امام صاحب پیر صاحب عالم صاحب بیٹی کی طبیعت خراب ہو دوا کون دلاتا ہے ماں باپ اور جب بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے دوپٹہ اس کا پتہ نہیں کون ہے کپڑے فیشنیلے پہن رہی ہے تو اب سر پہ دوپٹہ کون رکھے گا مفتی صاحب پیر صاحب امام صاحب مہ باپ کی ذمہ داری ہے کس کی ذمہ داری بولو اور اس ماں کو تو نا وہ بیٹھین امام امام ان کو تو سب کو پتا ہے ایک بات بتاؤ تم تو دن میں چلو کام کرنے چلے گا یہ ماں تو چوبیسو گھنٹے سات میں رہ رہی اس امام کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی زینے کے آڑ میں کھڑے ہوگا کس سے گل چھر رہے ہوڑا رہی موائل پہ بتاؤ تم نہیں بول سکتے تھی کھل گے لیکن میں کھل گے بول دردہ نہیں ہوں ساتھ ستری تم میرا دشتہ تم میرے دشمن نہیں ہوں میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اسلامی رشتہ کا بھائی ہوں نا اگر تم میں تقریر نہیں کروں تو پنجابیوں میں جاؤں گیا اس ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی ایس ایم ایس دیکھنا اتنی ڈیپلی میں چلی گئی رو رہی ہے ہس رہی ہے ٹھٹے والے ہیں بالوں سے کھل رہی ہے پاگل ہے امام اسے پتہ نہیں میری بیٹی تھی گہرائی میں کہاں جا رہی ہے یہ اس ماں کو پتہ نہیں میری بیٹی ائر فون لگا کر چھتوں پہ گھوم رہی ہے کس سے بات کر رہی ہے اس ماں کو سب پتہ جب محلے میں اڑنے لگتی ہیں باتیں ہی در آدھر بننے لگتی ہیں تو یہ مگر مچ کے آنسو نکالتا ہوئی آتی ہے تو شوہر سے کہتی ہے پتہ نہیں میری بیٹی کو کسی نے جادو کرا دیا ہے دماغ پھروا دیا کوئی ہوای اثر نہیں ہوا اس اممہ کی کمر پہ تین لٹھ مارو اور توڑ دو جادو بڑا والا اتارہ یہی ہے مگر دے اقبال کے ماری ہو کر تگڑی ہو تو کوئی تمہارا ہی نہ توڑ دے جادو یہ بھی دیان رکھی ہو یار بات نکل آتی تمہیں بول اتا ہے نہیں جتا ہم لوگوں نے برباد کر دیا اللہ فرماتا ہے ایمان والو دیکھو اتتے بڑے بچے ان کے امم اببہ ہیں انہیں موبائل کی کیا ضرورت ہے ہی ہیں دیکھو یہ تنے جو پڑے یہ دیکھو ابھی لےو آٹھ سال کا ہوا ہوگا یہ تنہ پڑھا تنہ ابھی نعرہ مت لگاو تنہ پڑھا یہ تنہ ہے کل کو دیکھو گھورے پہ پڑھو موبائل دیکھ رہے ہوں گا کیوں اببہ مالدار ہیں پیسے والے ہیں بیٹا چلا اور اممہ اتفری ہو گئی ہے پہلے ماں کا کام تھا بچوں کو چپانا کھلانا اب اممہ کا کام نہیں ہے موبائل کا کام ذرا رویا اور موبائل دے دیا کہ لے پھر کہتی ہے معلوم ہے پھر کہتی ہے میرے بیٹے کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں وہ تل ملا رہے ہیں ایسے آنکھ غراب دل کی دھڑکانے ٹھیک نہیں ہے آنکھ غراب دل کی دھڑکانے نیچے مت گر جائے ہی ہو دار تھوڑا تھا پیچھ اٹھو بڑھا توجہ رکھ میں چلو بات نکل نہ جائے نبی نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں جلگی کو عبادت قابل قبول نہیں نمبر ایک ماں باپ کا نافرمان تو میں نے یہ بات کہی دی تم چاہ رہے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں یہی سے بات چاہتے ہو دعائیں قبول ہو جائیں میں بھی چاہتا ہوں دعائیں قبول ہو جائیں آپ لوگ مسجد میں جا کے دعا مانگتے ہو مزاروں پہ جا کے بھی دعا جہاں جس کا دل لیتا ہے کوئی نیک آدمی ہے ان سے دعا کے لیے کہتے ہو اتنے لوگوں نے اتنی دھیر ساری دعائیں مانگی ہیں یہ بتاؤ سب کی دعائیں قبول ہو گئیں ہاتھ و ہاتھ نہیں اگر سب کی دعائیں قبول ہوتی ہوتی نا تو اب تک پڑوسی پڑوسی کو مروا چکا ہوتا ہے کیونکہ یہ جلن حسد تینہ اتنا ہے دوسرے کی دکان چل لیے اور یہ جل لیا ادھر چل لیے ادھر جل لیا بلو ہے کہ نہیں ایسا لیکن لوگوں ڈھونڈو کونسی ایسی جگہ جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہو ان کمیٹی والے بچوں کو مبارک بات دینا انہوں نے جلسہ کیا تو آج میں تمہیں وہ جگہ بتا دوں جہاں پر تمہاری دعائیں قبول ہو سو کے سو پرسنٹ دعا قبول اگر نہ ہو تو میرا دامن پکڑ لینا دعویٰ کر رہا ہوں نا تو دلیلی بھی ایسی دنگا بلکل پک پک کی والی تمہارے چہرے مسکر آ جائے سبحان اللہ یہ کہہ رہے ہیں کیا بات انہیں پتہ ہی نہیں اتنی شاندار دلیل دوں گا شاندار بتاؤں کونسی جگہ ہو کونسی بارگاہ کمیٹی والے بچوں نے بڑی محنت کیا اچھا ہے کمیٹی والے سو تو نہیں گئے کون ہے اچھا تم اور دیوار کے پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ کیوں گڑے ہو جاؤں آگیا ادھر آجو کیا کیا نامدی بچے اور ایک بات اور بتاؤں یہ کمیٹی والوں نے اپنی زمین بیچ کے جلسہ نہیں کرایا پورے گاؤں کے بچے بچے نے ساتھ دی آئے نہیں بے شک بے شک تو اب سب کئی ہوا میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بیچارے تھوڑے لگے رہے نا تو حوصل افضائی کے لیے آگے بلا رہا تھا مگر اتتے شرمیلے ہیں یہ پردے کی آڑ میں ہی کھڑے جن پہ پردہ واجیتا وہ تو مو کھولے بیٹھیں ہیں اور جن پہ پردہ نہیں تھا وہ پردے میں بیٹھیں ہیں اندازہ لگا اتتے شرمیلے ہیں اچھا بیسے شرمیلے نہیں ہیں ڈی جے بجنے دو پھر دیکھو کیسے کھولے مٹکائیں گے چالو یہ لوگ سوچ رہوں گے کمیٹی والے کے نظرانہ کم نہ کر لیں تم بھی حساب کتاب لے لیو پورا مجھے معلوم ہے بات نکل نہ جائے ان بچوں کو بیٹا تم سامنے آ جاؤ گا تھوڑا حوصل افضائی کے لیے بولا تھا سامنے آنا چاہی ہے اب شرم کائی کی ہے میری طرح توجہ دو اور پورا گاؤں مبارک بات کے لائق ہے کیونکہ یہ دینی کام جو ہوتے نا یہ پورے گاؤں کے سہیوک سے ہوتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے آنے صحیح اللہ تعالیٰ ان کو اور گاؤں کے بچوں بچوں کو سلامت رکھیں بیٹا دینی کام سے تم لوگ بھی نوجوانوں جڑا کڑا اور بزرگوں بوڑوں تم ان بچوں کا ساتھ دیا کرو سارے یہاں کے بزرگ مجھے اچھے لگ رہے ہیں کیونکہ جلسے میں آوے بیٹھے ہیں ورنہ بعض بات جگہ تو ٹانگ کھیچنے بھی رہتا ہے یہ بڑھا صحیح بتائیں بڑی ٹانگ کھیچتا ہے مگر یہاں اللہ کا فضل ہے اور یہ سب نمازی لوگ ہیں تو بات یہ چلائی تھی کونسی جگہ جہاں پر سو کے سو پرسند دعا قبول بڑی پیاری جگہ لوگو اگر وہاں پر دعا مانگو گے تو تمہاری دعا قبول اور سنو کام کی بات مزہ رات پر جانا عورتوں کا جائز نہیں اور یہ جو جگہ بتا رہے ہوں یہاں پر جانا جائز ہے اب بتاؤ جہاں جانا جائز نہیں تھا وہاں تو تمہیں دھک کے مار مار کے نکال دیا یہ اکیلی اگر بتی لگا رہی ہے اور جہاں جانا جائز ہوگا ہوا کیسے جاؤ گا ان کا جانا جائز ہوگا مگر سنو وہ کونسی جگہ نوجوانوں لکھ لو یہاں پر اگر تم نے دعا کرا لی تو سو کے سو پرسند دعا قبول اگر کسی کا کام نہ چلتا وہ بھی اس جگہ کے بارے میں سن لے کسی کو بیماری ہو کسی کو کوئی پریشانی ہو کسی کو تکلیف ہو کوئی پڑھائی میں اچھے نمبر نہ لاتا ہو تو سنو وہ بارگاہ کونسی ہے نوٹ کرنے والو کر لو اب تو نوٹ کا زمانہ نہیں موبائل کا زمانہ ہے وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے وہ بارگاہ ہے تمہاری مار تمہارے باپ وہ بارگاہ ماباپ کی خدمت کر لو ماباپ کو رازی کر لو جب ماباپ کی خدمت کر کے اگر تم نے ماباپ کو رازی کر لیا تو خدا کی قسم اگر ماباپ لے تمہارے لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا کر کے اگر دعا کر دی تو ماباپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی یہ کوئی مولانا نہیں کہتا یہ کوئی مفتی نہیں کہتا یہ کوئی پیر صاحب نہیں کہتا یہ نبی فرماتے ہیں آمنہ کے العال فرماتے ہیں ذرا حدیث سنو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا الوالدین الاولادہیم کا دعای نبی نبی فرماتے ہیں ماما آپ کے دعا اولا آپ کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے نعرہ تبیر نعرہ رسالت اسلقِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت حضور سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ ماشاءاللہ ایسا تو نہیں میں تھوڑا تیز بول گیا ہوں جذبات میں آگئے ہیں سمجھ میں آرہی کیونکہ میں نہیں چاہتا آیا ہوں تو میں نظرانہ لے کے جاؤں گا تو تمہیں بھی تو کچھ نہ کچھ دے کے جاؤں ساری باتیں سمجھ میں آرہی ہیں ہاتھ اٹھ بالوں اچھا اوہ بچو بیٹا بات نہیں سمالتے رہی ہو نہیں نبی فرماتے ہیں اور میں نے بتایا نا دلیل بھئی نبی کی بات تو غلط ہوئی نہیں سکتی میں نے پہلے کہا ہر بات یا تو حدیث پہ لاکر ٹیک ہوں گا یا پھر قرآن پہ اور حدیث میں عربی بھی ساتھ ساتھ میں چلا رہا ہوں تاکہ بات پکی ہوتی چلی جائے نبی فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے سبحان اللہ کیا کسی ولی کی دعا نبی کی طرح ہے بولو کسی شہید کی دعا نبی کی طرح ہے کسی غوث کی دعا نبی کی طرح ہے کسی پیر کی دعا نبی کی طرح ہے مگر ماں باپ کی دعا نبی فرماتے ہیں نبی کی طرح ہے سبحان اللہ تو سب سے اچھی جگہ ہے کہ نہیں بے شک ام Unfortunately کو ستاتا ہے اببہ کو ستاتا ہے اگر میاں دعا کریو دعا یہ میاں کرے گا تیرے لیے دعا مابا کو تل پاتا ہے مابا کو آج کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک ایک بات کام کی اور بیٹا بات نہیں بابو تم کہاں سے آئے بات کریں ادھر آگے بیٹے چلو میں آکے کھول کے تقریر کرتا ہوں جب سوچوں گا تم ادھر آدھر ہونے لگے تو تم سے پہلے ہٹ جاؤں گا مگر جتنا ہو سکے نا سوچتا ہوں یہ آقا کی امت ہے نا اصلاح ہو جائے اصلاح ہمارے سید صاحب کو اتنی مصروفیت اس کے بوجود بھی جلوہ گر ہیں بیٹھے ہوئے سمجھے اور نازم صاحب یہ روزانہ حضرت بھی جلسہ کرتے ہیں حضرت بھی کرتے ہیں اور یہ حضرت بھی کرتے ہیں ان کے پاس دعوت جاتی ہے اور یہ دعوت کے پاس خود جاتے ہیں فرق کتنا ہے نہیں سمجھ رہے یہ معاملہ ہے پتہ چلے بندے کو پھر کیسے پہنچتا یہ جانے آہا صحیح بات ہے اب سنو اس طرف سے لے کر کے ادھر تک ایک مرد ہوتا ہے نا اس کی کتنی رشتہ داریاں بیٹا بیٹی بی بی ساس سسر مان باپ بھائی بین چچا تاؤ خالو مامو سب ہے نہیں ہے اب یہ پوچھو میں ہوں اور میری اتنی رشتہ داری ان سب میں سب سے زیادہ حق مجھ پہ کس کا ہے یہ ڈھونڈو یہ تلاشو ان لوگوں پہ بیز دیا ان لوگوں پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے میرا سوال سمجھ گئے ملہ ہم پہ بیٹی کا زیادہ حق ہے یا بیٹے کا یا ماں کا یا باپ کا یا ساس کا یا سسر کا یا چچا کا تاؤ کا کالو کا کس کا زیادہ کس سے پوچھو گے نہیں مولوی صاحب سے نہیں مفتی صاحب سے جبکہ ان لوگی بات حق ہوتی ہیں لیکن میں کوئی بات ایسی تمہیں اتنی اوپر لے جا کے رکھوں گا نا تم کہو گے ہی نہیں کہ یہاں رہا بات غلط ہے کہو گے تو پڑاک سے نیچے گرو گے پھر کس سے پوچھنا ہے اسلام سے پوچھو کس سے پوچھو کوئی بولو کس سے پوچھو کوئی بولو تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اس کے گھر میں چلے جائیو ہاں بھئی بتاتا حضرت کہہ رہتے اور اس اسلام کے بھی پتہ نہیں دعا قنود یاد ہے کہ نہیں نام ایک سچوا بھلا سنو ایک گاؤں میں صحیح صاحب اللہ رکھا ہے صحیح صاحب دو دب میں اللہ برکہ ہے یہ لینے کے جوال میں بھی اور اور یہ تو ٹکٹ ہے فلائٹ تھا لہو اور سموت ہو گیا لبیس رفہ اللہ لڑا سیئے صاحب کے ہاتھ سے لے اپنے ٹکٹ لے لو میں تو آگیا اب سنو بات کیا چل لئی تھی بات یہ چل لئی تھی تمہارے اس گاؤں میں اسلام تھا نام اسلام اور وہ اتنا کم بقت جمعہ جمعہ پڑھتا تھا بس اور کبھی جمعہ بھی بول کر دیا کرتا تھا یار نام اسلام اور کام دیکھ لو کیسا صحیح صاحب کیوں تخریر ہوئی اس پر پوری توجہ رکھی ہو نماز پر لیکن میں جو بتا رہا ہوں تمہارے گاؤں کے اسلام کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں کس کی بات چل لئی بولو مذہب اسلام کی بات چل لئی ہے شریعت مصطفیٰ سے پوچھو مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے آہ مردوں پر اس کی ماں کا یا باپ کا بیٹی کا یا بیٹے کا چچا کا یا تاؤں کا خالوں کا ماموں کا مذہب اسلام یہ کہتا ہے شریعت مصطفیٰ یہ بتاتی ہے مردوں پر بیٹے سے زیادہ بیٹی سے زیادہ بی بی سے زیادہ بھائی سے زیادہ پہل سے زیادہ سالی سے زیادہ سات سے سسر سے زیادہ اسلام یہ کہتا ہے مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا ہے اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ اولیاءِ اکرام عظمتِ والدین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی ماں اور باپ کا ہے کس کا حق ہے بولو ماں اور باپ اب فیصلت تمہیں کرنا مجھے تو پتہ نہیں تمہارے کیا حال ہے آپ کو پتہ نہیں میرے کیا حال ہے فیصلت تو آپ ہی کو کرنا ہے نا اب تم یہ دیکھنا بیٹی سے بیٹی کو میں جتنا دیکھ رہا ہوں اتنا ماں باپ کو دیکھ رہا ہوں یا نہیں بی بی پہ جتنا دھیان رکھ رہا ہوں اتنا ماں باپ پہ دھیان رکھ رہا ہوں یا نہیں جتنا بھائی بینوں پہ بیٹوں پہ سب پہ دھیان رکھ رہا ہوں اتنا ماں باپ پہ دھیان رکھ رہا نہیں یہ تمہارا کام ہے میرا کام تب بتانا اور وہ بھی ایک ایک بات پکی کرتا ہوا چلو اجا بولو سمیماری اپنی بات پہ بہت ہستے ہو اور دوسروں کی بات پہ چپتے لیکن میں نے دونوں حدیثیں بتا دی ذرا توجہ رکھو غور کرو چلو آگے چلو ختم کر دوں یا اور بتاؤں باتیں آجب پیچھے والے تم تو جلدی اٹھو گے نا تک کچھ تو بولو الحمدللہ بولو سب لوگ بولو الحمدللہ عام کے عام اور گھٹلیوں کے داؤں ایک شخص تمہارے گاؤں میں ایسا آ جائے تھوڑی بات شرم کی ہے مگر سن لیو ایسا آ جائے حضرت جو اپنی ماں پہ غلط نظر ڈالتا ہے میرے اشارہ سمجھ رہے نا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے ماں کے ساتھ زنا کرنا اب میں بولو نا ماں کے ساتھ مو کالا کرے پوری بات سمجھو گے نا ایسا اگر تمہارے گاؤں میں کوئی شخص آ جائے تو تم اس سے دوستی کرو گے ہاں یا نہ بولتے رہے ریزلٹ دیتے رہو ساتھا کہ مجھے بھی لگے میں بول رہا ہوں تو تم اس سے دوستی کرو گے نہیں اسے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر کے کھانا کھلا ہوگے نہیں اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم ہوگے پھر ہوگے اس سے رشتہ داری کرو گے اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو گے انشاءاللہ توبہ سے ہی میں نے شروع کری دی اور یہی لاکہ اینڈ کروں گا انشاءاللہ بولو ہاں توبہ کریں گے یار کتنا اس سے زیادہ خراب حضرت اس سے زیادہ ظلیل اس سے زیادہ نامقول اس سے زیادہ گندہ 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 کوئی ہو سکتا کیا جو اپنی ماں پر غلط نظر ڈالے جس ماں نے نو مہینے پیٹ میں رکھا دودھ پلایا اسے پالا پوشا اور اس ماں پر غلط نظر ڈالے کیا اس سے گندہ کوئی ہو سکتا بولو ایسا گندہ گاؤں میں ٹکنے نہیں دے مگر مسلمانوں میں پاک پرسند ہو گئے کتنے کتنے بولو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں میں وہ حدیثیں نکال کے تقریر میں لاتا ہوں تاکہ عوام کے کام آجائے اس پہ میں کئی حدیثیں سنا سکتا ہوں مگر آخری درجے کی سنا رہے ہوں کہ اب یہی سے توبہ کی راستہ کتنا برا انسان ہوگا جو اپنے ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے کون ہے وہ کون ہے آج کل مسلمانوں میں یہ بلا پیل گئی ہے وبا پیل گئی ہے آپ کہوں گے ہم نے ابھی تک ایسا انسان نہیں دیکھا مگر تم قرآن و حدیث نہیں پڑھتے خالی موبائل دیکھتے ہو اور موبائل میں بھی کسی کی تقریر ملے تم سن مارتے ہو سب کی سنتے ہو علم ہے نہیں جس کی دماغ کو اچھی لگی وہ بہت بڑی ہے مولانا چاہے غدار ہے چاہے وہ گستاخ ہے کتنے لوگ مولانا تاریخ مسعود کو کتنے لوگ سنتے ہو رہی ہوتے معلوم ہیں اس نے کیا کہا قرآن کی آیتوں کو بدلنے کا کہا آج تک کسی کی حمت نہیں اور یہ کہہ رہا ہے یہ غلط ہیں آیتیں ایسے مولانا کتنی بڑی ڈاڑی ہو کچھ ہو ایسے مولانا کا اعتبار ہے سب سے زیادہ پٹائی نا ایسے مولویوں کی ہوگی کم پڑے لے کوئی کم ہوگی ان کی زیادہ ہوگی صحیح بتا رہے ہوں میں غداری بیال یہ ہی سے نکلے گی تو سب کی جو تمہیں پتہ کر لی اپنے امام صاحب سے عالم صاحب سے حضرت ہمیں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ملتا ہم موبائل سنتے ہیں تقریر کن کن حضرت کی تقریریں سنیں ان کو اپنے موبائل میں ایک مرتبہ دیکھ لی ہو کرا لی ہو پھر سنتے رہی سمجھ رہے ہیں میری بات ورنہ اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھو کہ حضرت آدھا گھنٹہ ہمیں آپ قرآن و حدیث کی باتیں بتایا کریں مگر تم امام کو تم کو چکر میں ڈال دیتے ہو سمجھے لیکن نہیں کون ہے وہ جو پانچ پر چند لوگ لوگو قرآن پڑھا کرو حدیث پڑھا کرو مگر ہم لوگ قرآن و حدیث نہیں پڑھتے موبائل دیکھتے رہتے ہیں ہسی چھٹکلے مزاق کی باتیں ٹائم گزار دیتے ہیں مگر میں سفر میں دیکھتا ہوں کوئی حدیث ایسی ملیا جو عوام میں وبا پھیل رہی ہے بلا پھیل رہی ہے اس کو روکنے کے لیے مجھے ثبوت ملیا تو حدیث مل گئی لوگو سنو کون ہے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا بتا دوں تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاس کا اللہ اللہ کس کا نام سنا ہوگا کہاں جا رہے تم اچھے در آپ دیکھو سمجھے کیا نام ہے سود اور بیاس کا کوئی بات نہیں اس کا نام کیا بولو سود اور بیاس میری طرح توجہ رکھو بات نکلنے نہیں چاہیے ساری باتیں یاد ہو نہیں چاہیے سود اور بیاس کو جانتے ہو نا دس ہزار دیئے ابھی اور جب دھان کٹے دھان کٹے اور بارہ ہزار لے لیے یا پندرہ لے لیے کسی کی بیٹی کی شادی ایک لاکھ روپے دی ایک لاکھ بیس ہزار روپے لے لیے یہ سودی تو ہے نا اور گاموں میں چلتی ہے کمیٹی دس لوگ اکھٹے ہوئے دس ہزار انہوں نے جمع کیے اب اس کمیٹی کو اٹھاتے ہیں ایک کہہ رہے ہمیں نوے ہزار میں دوسرا کہہ رہے ہمیں پچی آسی میں تیسرا کہہ رہے ہمیں پچی آسی اسی میں اسی والے کو دے دی اب بیس ہزار بچے وہ سب نے بانٹ لی ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بھی ناجائز و حرام ہے کیا ہے یہ بولو سن رہے ہونا میری بات بڑا کیا ہے یہ بولو ناجائز و اور یہ بھی پہلے سن لی تم کسی بھی مولوی مفتی سے ٹکرا لیو میں جب تک مسئلہ چھان پھٹک کے پوری نہیں کر لیتا ہوں اس وقت تو تم تک نہیں لاتا ہوں انشاءاللہ تم بے دھڑک ہو کے عمل کر لیو غلط نہیں بیٹھے گا اور غلط بیٹھے تم بھرے مجمع میں توبہ کروں گا بھرے مجمع میرا بھی حق بنتا نا لیکن بات اتتی پکی کہہ کے جاؤں ہوں لیکن عمل آپ کو کرنا پڑے گا اور نہیں کرو گا بھئی یا تم میں ڈنڈا لے کر دے جاؤں ہوں نہیں تمہارے پیچھے زبردستی تو کروں گا نہیں میرا کام بتانے کا عالموں کا کام بتانے کا آپ کا سننے کا تعلی نہیں اب یہ بھی ناجائز و حرام ہاں اگر دس لوگ جمع ہوئے دس ہزار روپے جمع کیے اور پورے کے پورے پہ ایک بھائی نے اٹھا لی ایک لاکھ جمع ہوگا نا اس مہینے انہوں نے اٹھا لی اگلے مہینے انہوں نے یہ جائز ہے کم و بیشی کے ساتھ جائز نہیں اور پورے کے پورے میں جائز ہے تم لوگ زمین کھیتی کا کام کرتے ہوگئے اس کو رہن بولتے اب میں صرف تشریح کروں گا مجھے پتہ نہیں اس کا نام کیا وہ تم بتائی کیونکہ میں نے کاشتکاری نہیں کری میں نے کتاب پڑھی تو میں نے دو ایکڑ زمین دو لاکھ روپے میں لی دو سال کو یا ایک سال کو یا دس سال کو ایک سال کو دس سال کو وہ پورے دن ہو گئے زمین میں نے چھوڑ دی یہ جائز ہے یہ کیا ہے جائز ہے دوسری میں نے زمین لی دو ایکڑ تمہاری دس کانٹل پہ یا پچاس کانٹل پہ جتے پہ بھی تیہ ہو جائے یہ بھی جائز ہے اب اس رہن کو کیا بولتے وہ نام تمہیں معلوم ہوگا سمجھے یہ بھی جائز ہے لیکن میں نے تمہاری دو لاکھ روپے میں دو ایکڑ جگہ لی زمین لی اور میں نے کہا میں جب تک جوتتا رہوں گا بوتا رہوں گا اس میں اناج اگاتا رہوں گا اس وقت چھوڑوں گا جب مجھے پورے کے پورے دو لاکھ روپے دو اس کو کیا بولتے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں ملہ پورے کے پورے پیسے پھراؤ واپس کرنا پڑیں گے یہ ناجائز و حرام ہے اللہ یہ کیا ہے اب وہ اس کو کیا بولتے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں کوئی بھائی اگر مجھے بتا دو تو مدد ہو جائے گی میری اس کو رہن کو کیا بولتے ہیں پھرتا اچھا بھو تو اپنی طرف ہو گئی پھرتا ادھر کیا بولتے ہیں پھراؤ بولتے ہیں کیا پیسے گلاؤ پیسے پھراؤ یہ ہو گئے چلو جو بھی ہو تم سمجھ تو گئے نا سمجھ تو گئے یا نہیں بولو تو یہ ناجائز و حرام ہے اور اناج پہ تم نے لے لی دنوں پہ تم نے لے لی وہ جائز سمجھ رہے ہیں میری بات اب سنو سودر پیاس کا نام سناؤ گا نبی نے جب اس کے وارے میں بیان فرمایا تو دو حدیث ہے ایک حدیث میں نبی نے کہا صحابہ سے ان کا یار میک بہت پیارا بولتا ہے سچ میں ابھی پیچھے کہاں کہاں ہٹی ہو کہاں گیا اچھا وہ پیر صاحب جب بیٹھے تھے وہ ہی تھے کیا اچھا ایک مرتبہ اور میں نے تقریر تھکا ہوا ہوں میں لیکن پھر بھی اچھا میں اب سنو ہاں میں ایسی توپیو پیلی اور کپڑو پڑے پھرہن گے میں ایک والے ہیں تو میں نے کہا تم کہاں کہ پیر ہو گئی میری آدھے تھے موپ ہی بولتے تھا اب سنو نبی نے فرمایا سودھ اور پیاس کا جو گناہ ہے اس گناہ کے ستر ٹکڑے ہیں ستر حصے ہیں ستر درجات میں اور ایک حدیث میں تہتر کا ذکر آیا سمجھانے کے لئے سنو اتنا بڑا اس کونے سے لے کر امام صاحب کے ادھر پیچھے سے لے کر ادھر تک سارے ٹکڑے برابر برابر رکھ دئیے سب سے بڑا والا پھر اس سے چھوٹا 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 لاشٹ میں سب سے چھوٹا اب تر حدیث نبی فرماتے ہیں ان تمام حصوں میں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا بولو یا اللہ میری توبہ سب لوگ توبہ کرو سب لوگ توبہ کرو سب لوگ توبہ کرو بولو یا اللہ میری توبہ آج کے بعد سود اور بیاس کا کاروبار نہیں کریں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تمہارے حرام کا لقمہ مت کھلی ہو چٹنی سے کھلا لیں نمک سے کھلا لیں روزہ رکھو فاقہ ہو جائے مگر بچوں میں پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ جائے کہیں وہ خون حرام کے لقمے سے بنے گا تو وہ خون کیسا بنے گا وہ تم سمسکتے ہو سمجھ رہے میری بات نبی فرماتے سب سے چھوٹا والا گناہ اور چھوٹے والے ٹکڑے کا گناہ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کبھی سوچا حرام کا لقمہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے کیا کرا کسی کی زمین قبضے میں مت کرنا کسی کا روپیہ مت ہڑپنا کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں نا ان کا پیٹ نہیں بھرتا آٹھا ددس ایک زمین ہے ددس بیس بیس بیگے زمین ہے اس کے باوجود بھی میڈے کٹ 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 وہ پتلی دھجیر چھوڑی دھجیر اچھا بات سچ نہیں اس کا پیٹ نہیں پیڑ بیچ حج کری آیا پیڑ بیچ حج کری آیا حاجی ہو گیا مگر دل پھر بھی اس کا کال آیا ماف کرنا میں تھوڑا کھرا بولتا ہوں دل پھر بھی کال آیا اس کا پورے گاؤں میں جھگڑا پھیلائے پڑا آیا یہ آج ایک گاؤں میں حضرت اسی بات پہ جھگڑا تھا بیچارے قریب آدمی نے اپنے میڈ پہ پیڑ لگا حاجی جی نے میڈ دھکیا دے اس کے کھیت میں پہنچا دی پیڑ اپنے کھیت میں اب جھگڑا بولے پردان جی پوچھے لو کس کے کھیت میں پردان بولا پیڑ تو اس کے کھیت میں بولا پردان جی میں نے لگایا دی پھر گئے گئے سے کیا پتا مجھے اب یہ حاجی جی کی کرامت تھی میڈ دھکیا دی انداز اللہ اللہ کے واسطے کسی کا دل مت دکھانا کسی کا بولو بولو کسی کا دل نہیں دکھانا سمجھ رہے ہیں میری بات نمازیں بھی پڑھ لیں روزہ بھی رکھ لیں اچھے کام بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کا دل بھی دکھا رہے ہیں تو بچو گے نہیں فس گئے فس گئے فس گئے ٹائم دیکھ لوں پھر آگے بڑھتا ہوں تھوڑا سا ٹائم دیکھ لوں میں رکھ جو آہ بارہ بچ کے انہیں چاس منٹ ہوگئے ایک بجے تک کر لیتا ہوں کیونکہ فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے نا اور کچھ لوگ آٹھ بجو انہیں اٹھنا بھی ہے نا ہاں اتنا نماز رات بار جلسے سنیں گے سب کچھ کریں گے فجر کی نماز کھو دیں گے جلسے ہوتے کس کے لیے تاکہ سدھرو نماز بڑھو اچھے کام کرو اور جلسہ سنتے ہی پڑھو مگر مچ کدھر ہے تو بھی جلسے سے کوئی فائدہ ہوا جلسے سے فائدہ تب ہوگا جلسہ بھی کرے اور نماز بھی پڑھے سید صاحب نے نماز جو بڑی پیاری تقریب بڑی نصیح بڑی نصیح وہ کامیابی کی بات ایک قرآن سے حوالہ دے دو تم کہتے ہیں نا کہ سید صاحب نے جو کہا تھا تو میرے ذہن میں بات آ رہی تھی مگر سید صاحب بہت دیر سے بول لیتے اس کو پورا کر دوں اس بات کو کہ پریشانی ہمارے گھر میں الجھنے ہمارے گھر میں ہم کام کرتے ہیں لیکن برکتیں نہیں ہوتی ہیں کامیاب نہیں ہوتے کامیاب یہ ڈھونڈو ہمیں کامیابی ملے گی کہاں سے یہ تلاش ہو اب تلاش ہوگے کہاں سے بخاری شریف پڑھو مسلم شریف پڑھو ترمیزی شریف پڑھو ابن داود پڑھو آجا چلو قرآن شریف پڑھو کس سے پوچھو گے قرآن شریف سے قرآن غلط ہو سکتا گیا کوئی لفظ غلط نہیں ہو سکتا قرآن کا چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن قرآن کا ہر حرف سچا پڑھوں اب قرآن سنیوں بسم اللہ الرحمن الرغیم سبحان اللہ قد افلح المؤمنون سبحان اللہ قرآن شریف پڑھو فی صلاتیم خاشعون اٹھار ماہ سوارہ میں نے شروع سے پڑھا اب ایک گھنٹے سے زیادہ ہوئے ہیں تخری کر دیں میں بھی تھک گئے ہوں پھر سفر میں سویا نہیں ہوں مگر قرآن پڑھتا ہوں نا میں پھر دل سے پڑھتا ہوں اس سے انرجی ملتی ہے اٹھار ماہ سوارہ میں نے شروع سے پڑھا اب اس کا ترجمہ تم لوگ اپنے گھر جا کے دیکھی ہو مگر میں بتا دوں غلط اگر ہو نا میں جو بولوں اور تمہارے گھر میں جو قرآن ہے اس سے ٹکران اگر غلط ہو مجھے فون کر دیو بغیر نظر آنے کا آ جاؤں سمجھ رہے ہیں لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ صحیح کروں گا اپنے موبائلوں میں دیکھ لیو اپنے گھر جا کے دیکھ لیو اللہ فرماتا قد افلح المؤمنون اٹھار ماہ سوارہ تحقیق کے مومن کامیاب ہوئے یہ لفظ ہی ام میں کروں گا بے شک مومن ہی کامیاب ہے کامیاب کونے بولو کون مومن جو نماز نہیں پڑتے وہ جو جھوڑ بولتے وہ جو دوسروں کا مال مارتے وہ جو لڑائی جھگڑے کراتے وہ جو دل میں میل گندگی بھا کپڑے ساپ سفیت پہنے گا اور دلی تک کالا جیسے فی صلیتیم خاشعون سبحان اللہ وہ مومن کامیاب ہے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اور تم نمازی نہیں پڑتے دکان نہیں چلے یہ دکان مارکیٹ میں اچھی سی اچھی مارکیٹ پاک وارے کی مارکیٹ میں تمہاری دکان ہو اور ہفتے میں ایک دن جا کے دکان کھولو چلے گی بولو کاروار چلے گا تم کسی کے یہاں نوکری کر رہے ہو تمہارا کوئی آرزی مالی کو ہفتے میں آدھے گھنٹے کے لیے ایک دن جاؤ وہ تم سے راضی ہوگا تو جب یہ تمہارا دنیاوی کاروار نہیں چلے گا تمہیں پانچ وقت مسجد میں جانا تھا اور جمعے جمعے میں جاؤ تو تمہارا آخرت کا کاروار چلے گا جو مالی کے حقیقی ہے وہ تم سے راضی ہوگا تو برکتے کہاں سے آئیں گے تو پہلے تو اللہ اور رسول کو راضی کرنا پڑے گا دروازے بند کر دیئے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں پہ کامیابی کے دروازے بتائے جاتے ہو سوائے مذہب اسلام کا تمہاری تم نہ تھوڑے بھول میں ہو ایسا نہیں یاد نہیں آپ کو یاد ہے لیکن تھوڑے بھول میں ہو وہ بھول ہٹانا چاہ رہے ہوں بتاؤں کہاں چوک ہو رہی ہے تم سے کامیابی کے دروازے سے تم ہٹے ہو پندرہ سو سال پہلے سے تمہیں اعلان ہوتا رہا مسجد سے پانچ وقت ازان ہوتی کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا سب سے بڑا یہ مطلب اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گوائی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مطلب اللہ ایک ہے وہی جو عبادت کے لائق ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ میں گوائی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے حیال السلا آؤ نماز کی طرف حیال الفلا آؤ کامیابی کی طرف کھلا ترجمہ پوچھو آؤ کامیابی کی طرف مسجد سے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا آجو کامیابی کی طرف اور تُو دکان کھول لیا آزان کڑھائیں نماز کڑھائیں کھڑائیں تجھے دروازے اگر کامیابی کھولنا تو مسجد کو جاؤ زحر میں اعلان ہو رہا آجو کامیابی کی طرف تم دکان پہ پڑے ہو آجو کامیابی کی طرف اثر میں تم کھیت میں پڑے ہو مغرب میں انہیں ہی جامعز ہو گئے پھر رو رہے کامیاب نہیں تم نے اپنے پاؤں میں خود کو لھاڑی ماری صحابہ نے تجارت نہیں کی چھوٹی ہے کوئی نماز بولو اللہ والوں نے کیا کام نہیں کیے کیے ہیں انہیں معلوم تھا برکت دینے والا اللہ درواز ایک کامیابی کے مسجد سے کھلتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے کھلتے ہیں بے شک سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں میری بار اچھا وائدہ کر رہے ہو نماز پڑھو گے انشاءاللہ کم لوگ بولے سب بولو الحمدللہ بولو الحمدللہ پورے مجھ میں سے گون جانا چاہیے تب بولو عام کے عام اور گھٹلیوں کے دام یہ بات یاد رکھو گے نا چلو اب ختم کرتے ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو ہماری آپ کی پھر ملاقات ہوگی دعا کرو اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق اتا فرمائے میرے علم اور عمل میں اللہ تعالی برکتیں اتا فرمائے میں بھی دعا کرتا ہوں سید صاحب کے بھی علم و عمل میں برکتیں اتا فرمائے تین لوگ ایسے تھے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ان میں سے نمبر ایک ماں باپ کا نا فرمان دوسرا ومنان احسان کر کے احسان جتانے والا تیسرا ومکذب بقدر تقدیر کو جھٹلانے والا آج کے بعد کسی دل میں میل مت رکھیو آپس میں میل محبت چہرے پر مسکراہت جدر سے گزرنا تو اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کرتے ہوئے گزرو چھوٹا ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے اگر تم آ جاؤ نا اور تم بیٹھے ہو کوئی بڑا آ جائے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ انہیں جگہ دو بڑوں کے سامنے زیادہ بولو مات ماں باپ کی عزت کرو اماموں کی عزت کرو عالموں کی عزت کرو نمازیوں اور حاجیوں کی عزت کرو اتنے پیارے ہو جاؤ نا اتنے پیارے چہرے پہ ڈاڑی سر پہ ٹوپ دل میں میل کچھ ایل تکہ برگر پھیک دو ہڑا گا ختم کرو کچھ نہیں پتہ نہیں صبح کو ہماری آنکھ کھلے یا نہ کھلے کوئی پتہ نہیں اتنے اچھے ہو جاؤ ایک مرتبہ نا صحابہ نے پوچھا آقا اللہ کو سب سے زیادہ پسند دیدہ پسند کون سا بندہ ہے تو نبی نے فرمایا جن دو بندوں میں لڑائی ہو گئی ہو بول چال بند ہو ان میں سے جو بول چال شروع کرنے میں پہل کر دے چاہے غلطی اسی کی ہو لیکن جو پہلے بول شروع کر دے بول چال شروع کر دے اللہ کو سب سے پسند دیدہ بندہ وہ ہی ہے سبحان اللہ تو اللہ کے پسند دیدہ بندے بننا چاہ رہے ہو بولو بننا چاہ رہے ہو ہمارے ہاتھ پہ گندگی لگی ہو اور تم نماز پڑھنا چلے جاؤ تو یہ کہو گے پہلے ہاتھ دھو کیا بیٹا کوئی بچے کہ یہاں لگی بیٹا پہلے دھو کیا ہو گندگی صاف کر کیا ہو یار تو دل میں جو گندگی ہے اسے بھی تو صاف کرنا پڑے گا نا عبادت کوئی انسان تھوڑی دیکھ رہا اللہ اور اللہ صرف ظاہری کو نہیں تمہارے باطنی کو بھی دیکھتا ہے بولو دیکھتا نہیں دیکھتا تو اس لئے دل کی گندگی دور کرنے پڑے گی دل کا میل دور کرنا پڑے گا آپ اس میں نہ اتنے پیارے ہو جاؤ اور نوجوانوں موبائل غلط استعمال مت کرنا کسی کی بہن بیٹی سے چیپ موسیقی موسیقی ایسا بڑا گھوڑا ہو گیا کاماتا نہیں اما ابا پیسے نہیں دیتے تو اب کسی کی بیٹری کھول لی کسی کا نل کھول لیا کسی کے دھان مل لیے سمجھے کسی کا پنکھا چھرا کے لے گیا سمجھے کسی کے جوتے چھرا کے لے گیا اب یہی تو کرے گا نہیں ان بچوں کو کام سے لگاؤ بچوں کو کام سے لگاؤ کام سے اور نوجوانوں گلیوں میں خالی مت گھومو بس صبح کو کہا تو کنگے سے بال کار دیئے دوپیر کو کہا تو جھٹکے ماروں آ رہی ہوں ایسا کار جاں جھٹکے نہیں کام کا بنو تمہاری جم میں چار پیسے ہوں تمہاری مسجد شاندار مدرز شاندار ماں باپ کی خدمت لینے والے مت بنو دینے والے بانے والے بے شک سبحان اللہ سمجھ رہے نا میری بات آج کے بعد گاؤں میں کوئی خالی ٹیلتا ہوا نہ مل جائے اور اگر کوئی کتے بھونکاتا ہوا مل جائے تو اس کے اببہ سے میں کہہ کے جارہے ہوں پکڑ کے دو تھپڑ مارو اب جو بھی ٹیلتا ہوا مل جائے نا بیل اور اونٹ کی طرح دیکھا نہیں تم نے بال ایسے کر لے گا جیسے گدھے چرک گا گدھے صورتیں بگاڑ لیے تم اچھے بچے ہو ازان و مسجد کو پہنچ جاؤ اپنا کام کرو کام سیکھو باہر جاؤ کام کرنے کے لیے خوب نوٹ کماؤ اچھے کماؤ لیکن حلال کماؤ مگر اس سے پہلے پک کے سچے نبی کے غلام اور مسلمان بن جاؤ بے شک سبحان اللہ اتنے پیارے بنو اتنے پیارے تمہارے چہرے پر ڈاڑی ہو سر پر ٹوپی ہو تم کھاؤ تو تمہارے کھانے کی ادا بولے نبی نبی تمہارے پینے کی ادا بولے نبی نبی تمہارے سونے کی ادا بولے نبی نبی تمہارے چلنے کی ادا بولے نبی نبی تمہاری ہر ہر تھڑکن بولے نبی نبی جدر سے گزر جاؤنا تم تو تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہیں واہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا ارے جب قرآن پڑھنے والا ایسا ہے تو ان کا قرآن کیسا ہوگا اور جب مسلمان ایسا ہے تو ان کا اسلام کیسا لزتِ غیشقِ نبی دل میں چھپائیں رکھنا یہ خزانہ ہے لٹے روں سے بچائیں رکھنا اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائیں رکھنا بولو اپنی آنکھوں میں اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائیں رکھنا اور یادِ یادِ سرکار کو سینے سے لگائیں رکھنا سبحان اللہ ماشاء اللہ بچائیں رکھنا یہ خزانہ لٹے روں سے بچائیں رکھنا بچائیں رکھنا ایک نمازیوں کے لیے بڑا پیارا شعر ہے اور اس میں نصیحت ہے پڑھ دو اور بے نمازیوں کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں سمجھے گئے سوچے اور ہم بچ گئے ان کے لیے نماز پڑھیں اور جو نماز ہی ان کے لیے کیا تیرے تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا سبحان اللہ کیا بات ہے میراج وفا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا بولو سبحان اللہ تیرے سجدوں کو تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا کب سر جھکانا سجدے میں سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا یہ خزانہ کہ لٹے رو سے بچائے رکھنا ورہ فانا لکہ ذکرک ہے انہی کی خط راز اس راز کو سینے سے لگا آج جاہ بھی ہے آج جاہ آج جاہ بھی ہے عالم کو لبادہ اوڑے ایسے ملاوں سے ایمان بچائے رکھنا ایسے ملاوں سے ایمان بچائے رکھنا امام صاحب سید مظفر میاں کا چھوچہ شریف رحمت اللہ ان کا کلام اسی طرز پڑھتا ہوں ایک شعر پورا سال یاد رکھیں کیا نام سلیم پور 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 نوادہ یہی ہے سلیم پور نوادہ ونہ حضرت کہیں گے کہ پہلے نوادہ پھر سلیم پور اس بیسے میں سوچ رہا تھا پہلے کیا جو بھی ہے دونوں تمیوں ٹھیک ہے کیا سلیم پور آہ کیا ہے امام صاحب قبلہ پڑھو شیئر ابھی پیچھے والوں نے نہیں کہا پڑھو اب پڑھو پڑھو نہیں پڑھو نہیں کیا سکھایا تھا میں نے کیا بتا آم کام گھٹلیوں دام کب ہوں گے ہاں الحمدللہ پڑھو گیا جی جی پڑھے پھر کہہ رہے ہیں جی جی پڑھو پڑھو گیا آم کے آم اور گھٹلیوں کے کونو کہتا ہے کونو کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو کونو کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو کونو کہتا ہے لفظوں کا خزینہ لکھ دو اور دل کی ہاں دل کی دل کی تختی پہ میری لفظیں مدینہ لکھ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ ارے یارف تو بولیو کسی کا نعرہ یاد نہیں کیا دیکھو نعرہ تقبیر کھڑو گے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت ہاتھ ڈاگر بولے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضر خواجہ کے ہندوستان نبادے کے شنی مسلح نعرہ ہائے ناری میں سوچا تھوڑا گیس اس کا بھی نکلوا دوں ہاں ٹھیک ہے توجہ رکھو میری طرف الحمدللہ دل کی دل کی دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ یا اللہ ختم مدینہ بھی یاد نیرا اتبول اکڑو دوں پانچوں فیل دل کی دل کی تختی پہ میری لفظ کون کہتا ہے کم لفظوں کو خزینہ لکھ دو مدینہ لکھ دو موت آجائے اگر گمبد خزرہ کے قریب کیوں آمین موت یا جانگے موت آجائے گمبد خزرہ کے قریب ایسے ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو جینا لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظیں مش کو امبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوش بو ایک صحابی کی دو بی بی آتی کتنی بی بی آتی اور وہ دونوں خوشبو لگاتی تھی شوہر کے پاس خوشبو آتی تھی مگر جب جاتی تھی تو خوشبو ہیچ رہ جاتی تھی ایک دل شوہر نے پوچھا میری بی بی کیا چاہتی مانگ لو دونوں بی بی کہنے لگی میرے سر تاج یہ بتاؤ خوشبو کون سی لگاتے ہو کہاں سے لاتے ہو بتاؤ خوشبو کون سی دکان سے خریدتے ہو شوہر کہنے لگے اوہ میری بی بی جب سے میری شادی ہوئی ہے میں لیں اس دل سے خوشبو لگائی نہیں ہے اب دونوں بی بی چکر میں ہماری خوشبو ہیچ ان کی ہم لگاتے ہیں یہ نہیں لگاتے ماجرہ کیا ہے لیکن دونوں چکر میں اتنے میں صحابی مسکرا کر کے بولے اوہ میری بی بی میرا معاملہ سنو ذرہ بیٹھ جاؤ دونوں بی 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 گئی اوہ صحابی کہنے لگے اوہ میری بی بی ایک مرتبہ مجھے خجلی ہو گئی تھی خجلی میں پریشان تھا میں نے دوا کر آئی مگر خجلی ٹھیک نہیں ہوئی مجھے نبی کی یاد آگئی گرمی کے دن تھے پسینہ آ رہا تھا میں نبی کے پاس پہنچ گیا نبی کے پاؤں دبائے نبی سمجھ گئے یہ ضرورت سے آیا ہے میرے نبی بولے او صحابی پتاؤں کیا ضرورت ہے کہنے لگے آقا بہت پریشان دوا کرائی خجلی ٹھیک نہ ہوئی آقا بڑی شرم لگتی ہے تو نبی نے فرمایا اپنے ہاتھ آگے بڑھا انہوں نے وہ صحابی کہے رہے تھے او میری بی بی سنو میں نے جب ہاتھ آگے بڑھائے نبی نے بغل سے پسینہ لیا میرے ہاتھ پہ ٹپکا دیا دوسری بغل سے لیا پسینہ ٹپکا دیا اور مجھ سے بولے لگا لو گھر جا کر پورے جسم پہ مل لو وہ صحابی اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہے او میری بی بی جس دل میں نے پسینہ آیا تھا خجلی تو اسی دل ختم ہو گئی مگر خوشبو آج تک نہیں گئی مش کو غم پر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو ذرا پیار سے بولو مش کو ام بر کو بھی ملتی ہے جہاں جہاں سے خوشبو میری قسمت میں میری سب لوگ کہنا میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو پسینہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ ارے واہ آپ کا یاد ہو گیا دل کی تختی پہ میری لفظ کون وہ کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو اور جیسے سیئے صاحب نے بتا لوگ نبی کی گستا قی کتنے موبائل میں آ رہے ہیں جس کی تحریر سے توہین رسالت ہو جس کی تقریر سے توہین رسالت ہو ایسے غدار کو لفظوں میں کمی نہ لکھ دو دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ بولو لا مدینہ 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 لکھ دو میں نے قرآن کے آیت پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رہم والا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّتٍ خَيْرَ يَرَحْمِ چھوٹی نیکی کو چھوٹا مت جانو وہ تمہارے لئے بڑا کام کر سکتی ہے اور چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا مت جانو وہ تمہارے لئے جانے وبال بن سکتی ہے ٹھیک ہے آج کے بعد اچھے بن کروگے نمازی بن کروگے بولو انشاءاللہ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کہ میں توبہ کرتا ہوں توبہ سے شروع کی تھی توبہ میں ختم سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کریں گے پڑھئے استغفراللہ ربی